کیا ہمیں رحمتِ الہی کی امید اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے اس سے پہلے کی ویڈیو میں جب ہم نے دیکھ لیا جب ہم نے جان لیا کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے عبادت کی اندر احسان کیا چیز ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جب ہمیں معلوم ہو گیا تو ایک بات اور معلوم ہونی چاہیے کہ کیا ہمیں عبادت کرتے وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے یا یوں کہیے یا تو اس کے رحمت ہو یا اس کے عذاب سے ڈرتی ہوئے عبادت کرنی چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ توحید کے متعلق نوہ ویڈیو ہے یہ توحید سریز کا یہ نوہ ویڈیو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں رحمت الہی کے امید اور اس کے عذاب سے ڈرتی ہوئے عبادت کرنی چاہیے جواب جی ہاں عبادت کے وقت ہماری یہی قیفت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے امید کریں اور ان کے عذاب سے ڈریں یہ ہماری یہی قیفت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یوں تعریف فرماتے ہیں یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَمْ وَتَمْعَا کہ وہ اپنے رب کو خوف اور تمع کے ساتھ پکارتے ہیں خوف یعنی ڈر اور تمع لالچ رحمت اس کے بہت سارے معنی ہیں لیکن یہاں تو رحمت کے معنی ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ کوئی بندے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ان کے رحمت کو امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور حدیث میں فرمایا اللہ علیہ وسلم نے اَسْعَلُ اللَّهُ الْجَنَّةُ وَاعُودُ بِهِ مِنَ النَّارُ کہ میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اس کی پناہ چاہتا ہوں بسنان عبدعود کی حدیث حدیث نمبر ہے سات سو باندے دوستو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کس طریقے سے کرنی چاہئے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت جب ہم کریں تو ان کی رحمت کا توقع اپنے دل میں رکھیں اور ان کی عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کریں مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے